اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور بیان کر چکا کہ کن فعل عمر میں اختلاف ہے کہ وہ فعل عمر ہیں یا کہ نہیں سلس تو تو دوسرے نمبر پر میں نے علامات عمر ذکر کی اب تیسرے نمبر پر مزارع کا میں نے ذکر کیا تو میں نے یہ بتایا کہ مزارع کی علامت یہ ہے اَن يَسْلُحَ دُخُولُ لَمْ عَلَيْهِ کہ اس پر لم آنا صحیح ہو جس فعل پر لم آ سکتا ہے وہ مزارع ہوگا بسے لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ یہ سب افعال مزارعہ ہیں میں نے یہ بھی ذکر کیا اَنَهُ لَابُدَّهَا اَنْ يَكُونَ فِي أَوَّلِهِ کہ اس کے شروع میں نَأَئِ تُمِ سے کوئی حرف آرہا ہو نون حمزہ یا تامے سے نون علف یا تامے سے کوئی ایک حرف آرہا ہو نَأُقُومُ أَقُومُ اَقُومُ کو آج کل قررہ کے تِحمزہ ہے انہوں نے علف کے دیا يَأُقُومُ تَقُومُ اور یہ چاروں مزارعہ کے حروف کہلاتے ہیں اَحْرُفَ الْمُزَارَعَةِ وَإِنَّمَا ذَكَرْتُ هَذِهِ الْأَحْرُوفَ میں نے ان حروف کو ذکر کیا میں نے ان حروف کو ذکر کیا بساطاً وَتَمْحِيدًا بطورِ تمہید کے بساطاً اور تسہیل کے لیے لِلْحُکْمِ اللَّذِي بَعْدَحَا اس کے بعد جو حکم آئے گا اس کی تمہید کے لیے میں نے ان حروف کو ذکر کیا ہے یعنی چار حروف کو اس لئے ذکر نہیں کیا ہے کہ میں اس سے فعل مزارع کی تعریف کروں کہ جس میں علیف تا یا نون ہو فعل مزارع ہے یہ بتانے کے لیے نہیں بلکہ بعد کے حکم کو بیان کرنے کے لیے بتایا میں نے کیوں؟ کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ جس کے بھی پہلے علیف تا یا نون ہو مزارع ہی ہو یہ علامت نہیں ہے بلکہ یہ کسی وجہ سے میں نے ذکر کیا ہے جو بعد میں حکم بتاؤں گا کیونکہ علیف تا یا نون میں سے کوئی حرف تو فعل مازی کے شروع میں بھی آ جاتا ہے جیسے اکرم تو میں حمزہ آ گیا ہے انہوں نے علیف کہا ہے تعلم تو یہ مازی ہے لیکن تا آ گیا ہے تعلمت المسالتا نرجست الدواء میں نے دواء میں نرگس ڈالا نرگس کا پھول اذا جعلتا بھی نرجس آپ کہیں گے نرجست الدواء جب اس میں نرجس کا پھول ڈال دے دواء میں یرنعت الشیبہ ڈاڑی شیب میں نے سفید بال سفید بال کو میں نے یورنہ سے رنگا تو اس وقت تھی یرنعت یممت یممت نحوہ مکہ تا میں مکہ کی جانب گیا تو یہ آ گیا ہے یورنہ حنہ کو کہتے ہیں تو یرنعت الشیبہ میں نے سفید بال حنہ سے رنگے تو انم العمدتو فی تعریف المزارے جو بات قابل اعتماد ہے مزارے کی تعریف میں وہ علیفتہ یا نون کا آنا نہیں ہے بلکہ لم کا داخل ہونا ہے عام لوگ کیا سمجھتے ہیں علیفتہ یا نون آئے وہ فعل مزارے یہ ضروری نہیں ہے ہاں اس کے اس میں علیفتہ یا نون میں سے کوئی ایک ضرور آئے گا لیکن جس میں بھی آئے وہ فعل مزارے وہ یہ نہیں ہے تو فعل مزارے کے پہلے کوئی ایک حرف ضرور آئے گا لیکن جس کے بھی پہلے آئے وہ یہی ہو یہ ضروری جیسے ہر انسان حیوان ہوگا لیکن ہر حیوان انسان نہیں ہوگا ایسا ہی ولم ما فرغتو جب میں فارغ ہو چکا علامات مزارے کا ذکر کر کے تو اس کا حکم بیان کیا فذکرتو اور میں نے ذکر کیا انہ لہو حکمہ انہ کے اس کے دو حکم ہیں حکماً باعتبار اولی ایک باعتبار اول کے ایک باعتبار آخر کے باعتبار اول کہ یہ ہے کہ یزم متارتن کبھی فعل مزارے کے اول میں زمہ آتا ہے کبھی فتحہ آتا ہے زمہ کب آتا ہے جب ماضی چار حرفی ہو چاہے وہ چاروں اصلی ہوں جیسے دہراجہ یو دہریجو تو دہراجہ اصلی چار حروف تھے اس کے مزارے میں زمہ آیا یا بعض اصلی حروف ہوں اور بعض زائد ہوں مزید فی اکرمہ میں علیو زائد ہے لیکن ماضی میں چار حرف ہیں چاہے زائد ہو چاہے اصلی ہو تو مزارے میں یکریمو یہ قائدہ بتایا کہ اگر ماضی میں چار حرف ہیں چاہے پورے اصلی ہو یا کچھ اصلی ہو کچھ زوائد ہو تو اس کے مزارے میں شروع میں زمہ آئے گا اس لیے چار حرفی ماننا جائے گا مشدد دبل حروف حمزہ اس میں زائد ہے اس لیے کہ کروما اصل ہے اور پھر بھی یکریمو آئے گا بہراد یفتحو فیلمزارے کا شروع میں فتحہ آئے گا کب اگر ماضی چار حرف سے کم ہے یا چار حرف سے زیادہ ہے یعنی خماسی ہے سداسی ہے فیلمازی تب بھی یا سلاسی تب بھی کم ہونے کی مثال زہبہ یا زہبہ زیادہ ہونے کی مثال انطلاقہ ایک دو تین چار پانچ یہ پانچ حرف ہیں اصلی اور زائد سے بحث نہیں ہے بس پانچ چھ حرف ہوں ماضی میں یا تین حرف ہوں تو مزارے میں فتحہ آئے گا انطلاقہ یا انطلاقہ استخرجہ استخرجہ بعتبار آخر اس کا حکم یہ مزارے کا کہ کبھی مبنی بر سکون ہوتا ہے مزارے کبھی مبنی بر فتحہ ہوتا ہے کبھی معرب ہوتا ہے یعرب یہ تین حالات ہیں اس کے آخر کے لحاظ سے کما انا لآخر الماضی جیسا کہ ماضی کے آخر کی بھی تین حالتیں تھی اور عمر کے آخر کی بھی تین حالتیں تھی بس الحمدللہ رب العالمين صلی اللہ علیہ وسلم علم نبی وعلی علیہ و صحبی